بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیفینس گارڈن سرکودہ میں ڈیفینس گارڈن کی بیک شیٹ کے اوپر تارڈ بلوک ہے اس کے دو تین بلوک ہیں جس میں سے ایک بلوک تارڈ بلوک ہے تارڈ بلوک میں اس وقت میرے پاس کچھ لیمٹیڈ پلوٹس موجود ہیں جن کی نشاندہی میں آپ کو اس وقت ویڈیو میں کروانا چاہتا ہوں تو اگر میرا کو بھائی بہر انٹرسٹڈ ہوں ان پلوٹ کو پرچیزنگ کے لیے پرچیز کرنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی ان چیز دیئے گی ٹائل نوروال نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کی فول پیمٹ ہوگی ویسے ہی اس کی رشتری وغیرہ کر دی جائے گی بیان دے دی جائیں گے رشتری والے جگہ ہے اچھا اس کا میں سمسکتا ہے وہ کی پلان سمجھا دوں جن لوگوں کو نہیں بھی پتا باز وقت کچھ لوگ نہیں بھی جاننے والے ہوتے ہیں اوٹسائٹر ہوتے ہیں سرکوتہ سے باہر کے رہنے والے ہیں تو ان کے لیے کی پلان کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے یہ میرے پاس فیصلہ باز روڈ ہے یہ جگہ سنتالیس پول ہے اور یہ لاہور روڈ ہے یہ میرے پاس جو روڈ ہے کالیج روڈ یا جنیویسٹری روڈ کا جاتا ہے وہ ہے اندر جو رکھتا ہے سنتالیس پول سے تھوڑا سا آگے جا کے رائٹ سائٹ کی اوپر ایک خال نکلتا ہے نالا مینڈر جسے بھی پنجابی چیسی مینڈر بھی آنے ہیں اس نالے کے ساتھ ساتھ جو ہم جائیں گے جیسے ہی جہاں سے جاگے روڈ تھوڑا سا ٹرن ہوگا نالا ٹرن ہوگا وہاں سے ایک پولی ہے جس کی اس طرف پیر محمد کلونی ہے پیر محمد کلونی کا ایریہ یہ منشن بھی ہے یہاں پہ پیر محمد کلونی یہاں پہ سرکاری کواٹرز ہیں محکمہ نہر کے اس کے بعد سوری کنٹورمنٹ کے اور یہ دیکھیں اس سیڈ پہ عمر پارک آ جاتا ہے ہمارے پاس یہ جو پولی ہے اور یہ جو رقب ہے یہ دیکھیں یہ سائٹ کی پلین کے اندر چھوٹے سکیل کے اندر شو کی گئی ہے اب ہم آجاتے ہیں ایکچول جو ہمارے پاس پلوٹ کی کٹنگز ہیں یہ جو ایریہ یہ آنرز کی طرف سے نوٹ فور سیل ہے ہاں لیکن اگر آپ میں سے کوئی بھائی کوئی بھین انویسٹر ہوں ٹھیک ہے کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہو کوئی میگا پروجیکٹ ہو کوئی شوپنگ مال بنانا چاہتے ہو سکول بینک کالیج ٹھیک ہے کچھ چھوٹی یونیورسٹری کا سٹرکچر کھڑا کرنا چاہتے ہیں کوئی بڑا ریپارمنٹل سٹور جو بھی بزنسز ہو سکتے ہیں تو ان کے لئے سپیس ایویلیبل ہے اگر وہ چاہیں تو زمین ان کی ہوگی اوپر انفرسٹرکچر آپ کا ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک آپ کے لئے میں نے پرپوزل دی ہے کہ اگر کوئی اس کمرشل ایریے سے فائدہ اٹھانا چاہے بہت زبردست لوکیشن ہے سرگودہ شہر کی یہ نالا یہاں سے سنتالیس پھول سے شروع ہو کے تو الف چونگ تک جاتا ہے جو لوگ سرگودہ سے جاننے والے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ الف چونگ میں میکڈونل ہے میکڈونل تک یہ نالا جاتا ہے اور یہ ساری پٹی کمرشل پٹی ہے اور آنے والے وقت میں ابھی تو ہے ہی ہے اور آنے والے وقت میں مزید اس میں انسان بہتری آ جائے گی کہ یہ کاروباری مرکز ہے بنے گا ارہا پلوٹس کی بات کریں ایک پلوٹ یہ ہے ایک ساچالیس نمبر پلوٹ کا ہے پلوٹ کا نمبر ایک ساچالیس ہے ٹھیک ہے یہ فار سیل ہے پانچ مرلے کا یہ پلوٹ ہے اس کے بعد ایک ہمارے پاس ایک سو چھتیس سوریدر سے شروع کارلت ایک سو تیتیس چونتیس پینتیس نمبر چار پلوٹ یہ پانچ ماں ہیں یہ اور ایک یہ دس مرلے کا پلوٹ ہے پلوٹ نمبر ستر ٹھیک ہے یہ پلوٹ ہے یہ بھی فور سیل ہے تو یہ پانچ چھ پلوٹس ہیں تارال بلوگ میں اگر آپ ان کو لینا چاہیں پرچیز کرنا چاہیں خریدنا چاہیں تو ڈیوائن پروپٹیز کے نچے دیئے کہ نمبر پر آپ فوری طور پر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو موقع بھی ان کا وزر کروا دیے جائے گا ان کا سائز ٹھیک ہے جو معلومات ہوں گی وہ آپ کو دی جائیں گی ہاں ریٹس کی بات کروں ریٹس میں آپ کو یہاں پہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ریٹس جو انساء یہ والے پانچ مرلے کے پلوٹس ہیں بارہن لاکھ سے پر مرلے ہے اور یہ جو دس مرلے کا پلوٹ ہے یہ سولہ لاکھ سے پر مرلے ہے سکسٹین لیک یہ جو پلوٹس ہیں ان کی جو اپننگ ہے وہ ان کی بیک شیڈ کی اوپر تیس فٹ کا روڈ ہے اس کے اوپر ہے جبکہ یہ جو دس مرلے کا پلوٹ ہے اس کی اوپننگ اندر تیس فٹ کے گلی کے اندر ہے تارو بلوگ میں یہ لا دروازہ اس کا بند ہوتا ہے یہ لا دروازہ اس کا ٹاؤن کا کھلا ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی چوکی لگی ہوئی ہے یہاں پہ بھی چوکی لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی مطلب ٹونٹی فور آرز یہاں پہ گارڈز مجود رہتے ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے پانی زمینی میٹھا ہے گیس بجلی اوکی ہے اور یہ جو تیس فٹ کا روڈ ہے جب ہم یہاں سے پولی سے ان ہوتے ہیں تو اس سیڈ پہ جا کر ملتا ہے گلشن بلال کے ساتھ اور گلشن بلال جو روڈ ہے وہ لنگ کرتا ہے چینون کو اور مالف سرگودہ کو یونیورسٹری روڈ کے اوپر تو انتہائی خوبصورت ایریے میں پلوٹ ہیں یہ زبردست ایری ہے زمینی پانی میٹھا ہے گیس بجلی ہر چیز اوکی ہے ریٹ بھی آپ کو میں نے منشن کر دی ہیں بارہ لاکھ روپے پر ملتا اس کا ریٹ ہے پارڑ بلال میں جو یہ پانچ ملے کے پلوٹ ہیں نگوشیبل ہیں اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے عرف آخر یہ نہیں ہیں تو آپ آئیں ٹھیک ہے اپنی تجویز دیں اپنی آفر دیں ہمیں کوئی قابل قبول ہوگی تو آپ کی آفر ضرور قبول کریں گے یہ فیزیکلی آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں میں اس وقت بلکل اسی پولی کے پر جو کہ میں نے آپ کو اس کے سائد ٹین کی پلن میں دکھائی تھی اس پولی کے بلکل سامنے موجود ہوں رائٹ شیٹ پہ یہ پولی ٹرن کر رہی ہے محکمہ محبود عبادی کا مین آفیس جو زلے کا ہیڈکوارٹر آفیس ہے وہ یہاں پہ موجود ہے یہ بیک شیٹس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سرکاری کوارٹریز ٹینکی کے پاس سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور آخر تک جا رہے ہیں یہ رائٹ شیٹ پہ عمر پارکہ اور بیک شیٹ پہ سنتالیس پول سنتالیس پول اور یہ عمر پارکہ ایک ہی گیٹ کھل ہے اور وہ یہ گیٹ ہے رائٹ شیٹ کی اوپر چیک ہے جی سنتالیس پول سے جب ہم آئیں گے اس روڈ کی اوپر جو کہ لنک کر رہا آگے کوئن روڈ کے ساتھ تو وہاں سے رائٹ ٹرن کرتے ہیں میری اس وقت لیفٹ شیٹ کی اوپر ڈیفینس کارڈن کا تارٹ بلوک ہے جس میں یہ ساری کمرشل سپیس ہے اگر آپ میں سے کوئی انویسٹر بھائی اس کمرشل سپیس کو یوز کرنا چاہے یوٹریلائز کرنا چاہے جو انویسٹر کرنا چاہے اس کی اوپر اپنی انویسٹمنٹ لے کے آنا چاہے کوئی برینڈ ہے ٹھیک ہے کوئی فرنچائز ہے تو اس طورت میں بھی اگریمنٹ ہو سکتا ہے ادروائز یہاں پلوٹس جو میں نے آپ کو پہلے پلان میں دکھائے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وزٹ کروا دیتا ہوں تو یہ سارے بیکسٹر کے پلوٹس ہیں یہ والے جو پلوٹس ہیں یہ آگے ریسیل میں اور رائٹ شائٹ دوپر میرے پاس پیر محمد کلونی کا ایری ہے جو کہ ڈیوارڈے کے بلکل مقابل ہے زمینی پانی انتہائی میٹھا یہاں پہ گیس موجود ہے بجلی موجود ہے اور شہر کے بلکل وست میں یہ پروپٹی ہے ایک جے پلوٹ ہے پانچ مرلے کا پلوٹ ہے ساری کٹنگ جتنی بھی ہے پانچ پہ مرلے گی ہے اگر کسی میرے بھائی کو یہاں پہ ریٹ کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہو جو ریٹ میں نے آپ کو منشن کیا ہے یہاں پہ آپ کو جو ڈیمانڈ آئے گی وہ چودہ لاکھ پندرہ لاکھ پر مرلے کی ڈیمانڈ آئے گی ٹھیک ہے چودہ لاکھ سے پندرہ لاکھ پر مرلے یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈیمانڈ کی جائے گی میں نے آپ کو جو ریٹ بتایا ہے جنون وہ ریٹ بتایا ہے جس کے اوپر ہماری یہ ڈیل فائنل ہوگی انشاءاللہ آگے چلتے ہیں جی لیفٹ سائیڈ کے اوپر پھر گیٹ ایک آجے گا دیفنس گارڈن میں طرف بلوگ کا ایک یہ گیٹ ہے یہ دیکھیں اور یہ میرے پاس لیفٹ سائیڈ کے اوپر سارے پلوٹس ہیں جو میں نے آگے آپ کو دکھائی ہیں چار پلوٹس ہیں سینٹر میں دو رائیڈ سیٹ پہ دو لیفٹ سیٹ پہ پلوٹس چھوڑ کے چار پلوٹس سینٹر کے اندر ہیں یہ فور سیل ایویلی بل ہے آپ میں سے کوئی بھائی اس کو لینا چاہے پرچیز کرنا چاہے لیچے دیئے کہ ڈیویلی پروپریز کے ٹائل نوال نمبر پہ آپ ربطہ کر سکتے ہیں آپ کو فیزیکلی ہمیں وزٹ بھی کروا دیجئے گا یہ مال افسر کو تا کی بیک سائیڈ پہ پیر میں متکنون نہیں کا گراؤنڈ کا ایری ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے لائک کر کے اس کا اضحاب کیلئے گا نیکس ویڈیو میں نیکس پروپریز کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں تب تک لیے دیں اجازت فیمان اللہ اللہ حافظ